اسلام علیکم ڈسیزیو بہتارا اقبال ہے آج کی اس ویڈیو کے دن ہم فیس بک کے بائی کارڈ کے لیٹیڈ بات کریں گے کہ پاکستان کے لوگ اور صرف پاکستان کے لوگ میں انڈیا کے لوگ بغدیش کے لوگ اور ایسے مسلم کنٹریز کے لوگ مسلمان لوگ بیسکلی فیس بک کا بائی کارڈ کیوں کر رہے ہیں اور فیس بک کی جو ریٹنگ ہے نا وہ 4.2 سے اٹھ کے سیدھر 2.6 پہ کس طریقے ساگے گی کہ میں ابھی جب جس وقت یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت فی فیس بک کی جو ریٹنگ ہے وہ 4.2 سے سیدھر 2.6 سکے جو آئی ہے نا اس کا صرف ایک ہی ذمہ دار ملک ہے اور وہ ہے ملک اسرائیل اور آپ ایسے کہ سکتے ہو کہ جو اسرائیل کے جو لوگ ہیں وہ جو فلسطین کے اوپر جو ظلم کر رہے ہیں نا بلکل اس کا ریاکشن آ رہا ہے ایک طریقے سے فیس بک کے اوپر کیونکہ جو فیس بک ہے اگر آپ میری نظر سے دیکھو یا جو لوگ ریپورٹ کر رہے ہیں فیس بک کی ان کی نظر سے دیکھو نا تو بیسکلی فیس ب اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے وہ اسرائیل کا ساتھ اس طریقے سے دے رہا ہے کہ ہم جو بھی پوسٹ اپلوڈ کرتے ہیں فلسطین کے حق میں یا اسرائیل کی جو ظلم کو جو دکھاتا ہے اس کے حق اس طریقے کے جو پوسٹ ہم اپلوڈ کرتے ہیں اسے دھڑا دھر فیس بک ریموک کرتے جا رہے ہیں اور آئی ڈی کے پر رسٹکشن اور اس کے علاوہ کئی آئی ڈیو کو بینڈ بھی کر رہے ہیں کئی پیجز کو وہاں پہ ڈاؤن بھی کر دے رہے ہیں کئ رسنلی میں بھی ایک چیز اس چیز کو ایکسپیڈینس کر رہا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو لوگ اسرائیل کے حق میں یا فلسطین کے خلاف یا حماس کے خلاف چیزیں اپلوڈ کر رہے ہیں آرٹیکلز لکھ رہے ہیں ان کو الٹا فیس بک والا پرموٹ کر رہا ہے وہ زیادہ سے زیادہ شیئر ہو پا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا مطلب ایک ہوتا ہے ان ایکویلیٹی والا کام ہے ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک سائٹ سے بینڈ کر رہے تو دوس ہی غصہ چڑھا ان سب لوگوں کے اوپر جن جو لوگ پلیسٹور کے اوپر گئے فیس بک کو انسٹال مان رہا اور انسٹال ماننے کے بعد اسے بانسٹال ریٹنگ دے دیئے جس کے بعد فیس بک کی ریٹنگ 4.2 سے سیدھا 3.3 پڑامسو سواری 2.6 پہ آ گئے اور یہ بعد آپ نوٹ کر لیں کہ اس کی جو ریٹنگ ہے نا وہ 1.6 1.5 تک کہ آنے ہی آنے ہی ہے پچھلے سال جو ٹک ٹک کا حال ہوا تھا 1.2 تک کہ آ گیا تھا ایکزیکلی فیس بک کے س سب چیزوں کو ریموو بھی کریں گے ملک جو یہ ریٹنگس والا سینے اور اس کے بعد یہ جو فیس بک جو کام کر رہینا آپ ان ایکول کام کس طریقے سے کر سکتے ہو اتنی بڑی ارگنائزیشن اتنی چیپ حرکت کس طریقے سے کر سکتی ہے باقی جو لوگ ان سب ریلیٹڈ کے لیے اپلوڈز کرتے ہیں پوشٹ کر رہے ہوتے ہیں ان سے میں ایک ہی گزارش کروں گا کہ یار آپ نہ اپنی ریال آئیڈیز یوز نہ کرو آپ مجھ سے بات کر لو انسٹرگرام کا لن میں نیچے دیا ہوا ہوں گا آپ کس طریقے سے ایک ڈبلیکیٹ یا ریپلی کا آئیڈی بنا سکتے ہو ویڈاوڈ اینی ایمیل ویڈاوڈ اینی آئی اینی تینگ آپس ایک آئیڈی کر سکتے ہو تو اس کے ریلیٹڈ میں آپ کو انفرمیشن سب بتا دوں گا انسٹرگرام کے اوپر کچھ چیزیں ہوتی ہیں پابندی ہوتی ہیں یوٹیوب کی بھی پرائیویسی ان پالیسی ہے میں اتنا بات کر رہا ہوں اس کے ریلیٹڈیزی مجھے کا فیصہ میں جان احمد کرتے ہیں اور جو اسرائیل جو کر رہا ہے اس کے تو ہم خلاف کھڑے تھے ہم اسرائیل کو شروع سے نہیں مانتے شروع سے تسلیم نہیں کرتے اور ابھی بھی ہم اسرائیل کو تسلیم نہ کرتے تھے نہ کریں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک اپنا خیال رکھے گا دیس ایس یو بوئی تلائقبال سہرین آپ ٹیک کے اللہ حافظ بائی ملتے ہیں